کاروانے نکھتے گل کر گیا گلشن سکوٹ صورت کے نقشے قدم گلزار حیرہ رہ گیا ایک منسٹر بنا دیا تم کو دعائیں ہم نے تو مانگی تھی بادشاہی کی مگر ایک سن کے انفارمیشن منسٹر کے لیے سچ بولنا ایک گناہ ہے اور باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے ہی کیا کرتا ہے بھائیب کو بیٹی بنا لیتے ہیں کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنے پہ پابندی ہے بہت سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں گلزار صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ساڑھے پانچ بجے ان سے بات ہوئی ہے اور شاید وہاں کے حالات ایسے ہوں کسی نے فون کیا ہو کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیونکہ زیادہ ان کی نظمیں جو ہیں وہ جھیلن کے بارے میں ان کی کتاب جو ہے ابی چھپیر کی کلیات اس میں ستائیس نظمیں دینے کے بارے ان کا گاؤں تھا جھیلن میں اس کو یاد کرتے ہیں اور بارڈر پہ پہنچے تو ایک نظم لکھ دی اس موڑ سے جاتے ہیں یہ بارڈر پہ لکھتی ہے واگا کے انہوں نے پھر ساری نظمیں جھیلن کے بارے میں ہیں اور اگر وہ جھیلن سے نہیں جاتے تو آج ریٹائر جنرل ہوتے ہیں شاید اچھے ہیں ایک روم کا بادشاہ تھا کیلی گولا اس نے بچپن میں اپنی ماں سے کہا تھا مجھے کھیلنے کے لیے چاند چاہیے پاگل تھا گلدار صاحب بھی چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں روز اٹھ کر چاند تانکہ ہے فلک پر رات کو نیلی ندی کے پرے گیلہ سا چاند کھل گیا پام کی آر سے چاند نے دو آنکھیں چھپکائی رات کو کونیوں کے بل چاند کی تھوڑی چوما کرتا تھا چاند کی چکنی ڈلی ہے کہ گھلی جاتی ہے چاند پچھوڑے سے تو بھاگا نہیں اس طرح کی شاعری ان کی بہت ہے لوگ اصل میں ہندوستان میں راکھی ہاتھ میں بانتے ہیں گلدار صاحب نے گلے میں بان لی تھی مگر شاعری بھی بہت لکھی ہے راکھی کے لیے انہوں نے بہت اچھی ہے مختلف شاعری ہیں ان کی گیل بہت اچھے ہیں پہلا گیل جو ان کا تھا فلموں کا انیس سو تریسٹھ میں لکھا تھا انہوں نے مورا گورا انگ لائلے مہے شام رنگ دائی دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں مہے پی کا سنگ دائی دے یہ پہلا گیت تھا جزار تھا پھر لکھا پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو پھر لکھا دو نینوں میں آسو بھرے ہیں نندیا کیسے سمائے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں مسافر ہوں یارو بیتی نہ بیتائی رہنا نام گم جائے گا آج کل پاؤں زمین پر نہیں پڑھتے میرے نہ جی علاگے نہ تم پکال دو تجھ سے ناراض نہیں میرا کوئی سامان تمہارے پاس پڑھا ہے اگر یہاں ان سے شادی ہوتی میرا کوئی سامان تمہارے پاس پڑھا ہے وہ لٹا دو نا تو اس میں فریج ائر کنڈیشنر جویلری کارپیٹ یہ ہوتا مگر ان کے ہاں راکھ پڑی ہے پھول پڑے ہیں کتابیں پڑی ہیں کانچ کی چوڑی ہے وہ ہے ان کے مجھے جانا کہو میری جان انہوں نے نظیر کو ضرور پڑھا ہوگا کیونکہ نظیر کا رنگ ان کے ہاں ایک دو گانوں میں آتا ہے ضرور نظیر نے کہا تھا جب آئی ہولی رنگ بھری سو نازوں ادا سے مٹک مٹک اور گھونگٹ کے ایک پٹ کھول دیئے وہ روپ دکھایا چھمک چھمک جب پاؤں رکھا خوش وقتی سے تب پائل باجی جھنک جھنک چلے چھئییا 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 چلے چھئییا 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 تین چار شائر ایسے پڑھانے جن میں گلزار نظر آتا ہے انہوں نے گلزار کے بارے بکا ہے آتش نے کہا کاروانے نکھتے گل کر گیا گلشن سے کوچ کاروانے نکھتے گل کر گیا گلشن سے کوچ صورت نقش قدم گلزار حیرہ رہ گیا یہ آتش کا ہے سودا کا ہے اس مرغ ناتوان کی سیاد کچھ خبر ہے جو چھوٹ کر قپس سے گلزار تک تپہنچا یہ سودا ہیں میر ہیں فریاد انہی رنگوں ہیں گلزار میں ہر صبح گلبل نے میری طرز سخن صاف اڑائی مصفی کا ہے جب رکھنا دل سے میں سینے کی طرف چھانکا رکھنا مطلب روزن جب رکھنا دل سے میں سینے کی طرف چھانکا داغوں سے مجھے سینہ گلزار نظر آیا دینہ میں یہ سمپورن سنگھ تھے بمبئی میں گلزار ہو گئے اور آج نہ آکے پھر سمپورن سنگھ انگر اب سب نے شاہ صاحب کو مبارک بات دی دیے جا رہے ہیں لوگ مبارک بات میں نے مبارک بات نہیں دی کہ ایک کرٹی کر حکومت نے ہمارے شاہ کو وزیر بنا دیا یہ تنزلی ہے خدا نے ایک منسٹر بنا دیا تم کو دعائیں ہم نے تو مانگی تھی بادشاہی کی شاہ صاحب سچے آدمی ہیں مگر ایک سنگھ کے انفرمیشن منسٹر کے لیے سچ بولنا ایک گناہ ہے مگر شاہ صاحب بڑے بات ہو رہے ہیں وہ ہر ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں آرٹ کانسل کے مشاہرے میں پورا وقت بیٹھ سکتے ہیں بڑی ہمت کی بات ہے یہ اور سولہ سال ہو گئے اس دگا آپ لوگ آتے ہیں اور شاہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں گلدار احمدیم قاسمی ہمارے ایک شاعر تھے وہ ہر اچھی شکل کی عدیبہ کو اور اچھی شکل کی شاعرہ کو بیٹی بنا دیتے تھے اور سارے جی بدماج شاعر ہیں وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے اس وجہ سے کہ یہ احمدیم قاسمی کی بیٹی ہیں اور باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے یہ کیا کرتا ہے بھر ہر ایک کو بیٹی بنا لیتے ہیں پہلی مرتبہ احمدیم قاسمی نے گلدار کو بیٹا بنا لیا اب یہ پاکستان کی جتنی خواتین شورہ ہیں یہ احمدیم قاسمی کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ یہ تو بیٹے ہیں احمدیم قاسمی اب پہدانی قاسمی صاحب کی شرافت سے عضب کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان ہر سال میں یہاں آتا ہوں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں اس سال تھوڑی سی پابندی ہے شاہ صاحب نے مجھے لکھے دیا ہے انگرہ صاحب خالی ڈر پوکوں پہ بات کریں اب اس کا مطلب مرید سمجھے خالی ڈر پوک جو ہیں ان پہ بات کریں یعنی بہادر پہ بات نہیں کر سکتا کیر ٹیکر حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کیونکہ اب میں اس کا حصہ ہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے فروری تو کہا ہے مگر سال نہیں بتایا غازہ پر بات کر سکتے ہیں آپ غازی پر نہیں اب میں کیا بات کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہی نہیں کہہ لگے کہ آپ صرف اقبال پہ بات کر لیں میں نے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ بولے نہیں اس کی مصرے کے علاوہ کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنے پہ پابنگی ہے جو زمانہ چل رہا ہے آپ صرف اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے کاش آج غازیوں میں کوئی غازی سے لفت دین ہوتا ہے غازی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اچھے دن آئیں گے ہم لوگ شاید نہ ہوں اور ممکن ہے کہ آپ بھی نہ ہوں بہت بہت شکریہ